نمازکار دورتو سواگتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل چانک کے نورس اوپر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ نے سسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو فائننچل فورن پولیسی اور ڈیفینس جیسی ویڈیو ملے گی جو آپ کے نورس کو بڑھائی گی اور اگر آپ کسی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارا چینل آپ کے لئے کرنٹ ایفیرس کا کام کرے گا تو آپ چلتے ہیں آج کی ویڈیو پر دوستو سانگھائی کورپوریشن ارگناجیشن اس کا ہیڈکورٹر آپ کو چائنا بیجنگ میں ملے گا اس سنگھٹن کو ہر سال ویدیز منتریوں کی بیٹھک کے لئے بلائے جاتا ہے اس سنگھٹن کی اس سال کی بیٹھک رشیہ کی راشدانی موسکوں میں ہوئی ہے جو سیپٹیمبر 2020 کی بیٹھک ہے دوستو ویچہ تو اس سنگھٹن کی بیٹھک ہر سال بہت زیادہ مہتپون ہوتی ہے کیونکہ اس سنگھٹن میں ویشوی کے سبی دیشوں کے ویدیز منتری ایک منش پہ آگر کے اپنے ویچاروں پر بات کرتے ہیں جس سے کہ دیشوں کے بیچ میں مطبیت کو کم کیا جا سکے اور بھی کئی مددوں پر بات کی جاتی ہے دوستو اس سال کی بیٹھک بہت زیادہ مہتپون تھی اس بیٹھک میں بھارت اور چائنا کے ویدیز منتری کیا بات چیت کرتے ہیں اس پر پولی دنیا کی نظری ٹکی ہوئی تھی کیونکہ لگ بگ پچھلے چار مہینے سے بھارت اور چائنا کے بیچ LOC پر تناؤ ہے اور اسی تناؤ کو ختم کرنے کے لیے سنگھائی کورپریشن اورگنیزیشن میں بھارت کی اور سے ویدیز منتری ایس جے سنکر نے بھارت کی لیڈرشپ کری اور چائنا کی طرف سے وانگ جی نے چائنا کی لیڈرشپ کری جس میں دونوں دیشوں کے ویدیز منتریوں میں بیٹھک کے بعد کچھ مہتپون پوائنٹ پر سہمتی بنی ہے جس سے کی LOC پر تناؤ کو کم کیا جا سکے دوستو چائنا کی ایمبیسی نے ڈیلی میں ایک ڈوکومنٹس ریلیس کیا ہے جس میں چائنا نے بھارت کو بھروسہ دلاتے ہوئے اس ڈوکومنٹس پر پانچ پوائنٹ کو ہائلائٹ کیا ہے چائنا نے اپنے پہلے پوائنٹ میں کہا ہے کہ بھارت اور چائنا کے بیچ LOC پر پینگونگ سو لیک اور دوسرے کہیں حصوں میں تناؤ کو رسپیوٹ میں کنورٹ نہیں ہونے دے گا اور چائنا نے اپنے اس ڈوکومنٹس میں دوسرے پوائنٹ میں یہ کہا ہے کہ اس سمیں جو LOC پر تناؤ ہے یہ دونوں دیسوں کے لیے خطرناک ہے اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے باتچیت کو بڑھاوا دیا جائے گا اور دونوں دیس تناؤ کو کم کرنے کے لیے اپنی اپنی سینہ کو پیچھے کریں گے اس ڈوکومنٹس میں چائنا نے تیسری سب سے بڑی مہتپون بات یہ کہی ہے کہ بھارت اور چائنا میں LOC کو لے کر جو ایگریمنٹ ہوئے تھے وہ بہت مہتپون ہے دونوں کو اس کا سمبان کرنا ہوگا دوستو اس سمیں بھارت اور چائنا کے بیچ دو سب سے مہتپون ایگریمنٹ ہے جس میں سب سے پہلا ایگریمنٹ ہے 1993 اس ایگریمنٹ میں بھارت اور چائنا میں LOC کو لے کر جو بھی تناؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے دونوں ہی دیش آپ سے سہمتی سے LOC پر سانتی شتھاپت کریں گے دوسرا ایگریمنٹ 1996 کا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں دیشوں کی سینہ LOC پر ویپنز کو لے کر پیٹرولنگ کر سکتی ہے اگر دونوں دیشوں میں پیٹرولنگ کے وقت تناؤ بڑھتا ہے تو دونوں دیشوں کی سینہ ویپنز کا استعمال نہیں کر سکتی اور اب چائنا نے اپنے چوتھے پوئنٹ میں بھارت اور چائنا میں 2012 میں جو سمجھوتا ہوا تھا اس کے اکوڈنگ اگر بھارت اور چائنا میں کبھی LOC پر تناؤ بڑھتا ہے تو دونوں ہی دیش اس کو کم کرنے کے لیے ملیٹری اس طرقی باتچیت کو بڑھاوا دیں گے چائنا نے اپنے پانچے پوئنٹ میں کہا کہ اگر LOC پر دونوں دیشوں میں تناؤ بڑھتا ہے تو آپ سے ویسواس کو بڑھانے پر کام کیا جائے گا جس سے کہ تناؤ کو کم کیا جا سکے تو دوستو یہ تو تھے چائنا کے طرف سے پانچ پوئنٹ جو چائنا نے LOC پر تناؤ کو لے کر ریلیس کیے ہیں پر ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چائنا جن اگریمنٹ کو بھارت کو یاد دلا رہا ہے سب سے زیادہ اُلنگن اس کا چائنا ہی کرتا ہے اور ابھی حالی میں چائنا نے LOC پر ہوا میں گولی باری کری تھی اور چائنا لگاتار LOC پر بڑے بڑے ہتھیاروں کو ڈیپلوئی کر رہا ہے جس میں چائنا نے مسائل ٹینک اور چیٹ جیسے ہتھیاروں کو بھارت کے قریب ڈیپلوئی کیا ہوا ہے جس کے بعد بھارت نے بھی چائنا کی تیارے کو LOC پر دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے کئی سارے ہتھیاروں کو LOC پر تینات کر دیا ہے جس میں بھارت کی طرف سے ٹینک مسائل ائرکرافٹ اور کئی ساری سینہ کی ٹکڑیوں کو لڈاک میں تینات کر دیا ہے تاکہ بھارت چائنا کی کسی بھی حرکت کو سمیں پر جواب دے سکے کیونکہ چائنا بھارت کے ساتھ بات چیت کے ٹیول پر تو ہاں میں ہاں ملاتا ہے لیکن اس کا کوئی جمینی اسطر پر خاص ریجٹ نہیں ہوتا کیونکہ چائنا ایک چال بار دیس ہے جو کبھی بھی اپنی باتوں سے مکھڑ جاتا ہے اب بھارت چائنا کونفلکٹ میں دیکھنا باقی ہے کی جو سانگاری کورپوریشن ارگنیزیشن میں بیٹھا کوئی تھی اس میں پانچ پوئنٹ پر چائنا کتنا عمل کرتا ہے تو اب دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور اب آپ کل کے سوال کا جواب دینے والے کا نام اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اب دوستو آج کا سوال بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو بونڈری ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کو کب ڈرو کیا گیا تھا دوستو سوال کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیں تو اب دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ لوگ سے اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا دھنیواد